آزاد کشمیر میں برف اور جنگلہ سے ڈھکے پہاڑ، اسین وادیاں، بلندی سے گرتے آبشار، تھنڈے پانی کے چشمے اور یخ بستہ دریاں، قدرت کے انمول توفے ہیں موسم گرمہ میں بلائی علاقے جہاں سیاں کی توجہ کا مرکز رہتے ہیں وہاں سیاہ تھاٹھیں مارتے اور جہاگ اڑاتے دریائے نیلم کی سرد لیروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے اس کے کناروں کا رخ کرتے ہیں موسیلی یہاں پہ آتے ہیں صرف اس لیے آتے ہیں کہ ہم یہ قدرتی مناظر ہیں ان کو دیکھ سکیں اور ان کو انجوائے کر سکیں بہت ہی اسین اور دل کا منظر ہے یہاں کا بہت اچھا لگا یہ جگہ مجھے بہت پیاری لگی لفرہ بار میں تفریق گاؤں کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے گرمی سے ستائے لوگوں کے لیے دریا کے کنارے ہی تفریق کا ہوئے ذریعہ ہیں بہت سالے لوگ آتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں لیکن اسی طرح کھڑے رہتے ہیں اور گھوم پھر کے واپس سلے جانتی جگہ بہت اچھی ہے لیکن اس طرح کی کوئی اگر پکنک کوائنٹ کوئی جھولے وغیرہ کوئی حکومت کی عرف سے ہوں یہاں پہ سیاد کا ایک محول بان رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کو فروغ کے لیے حکومت ازاد کشمیر کو بھی ایک دمات رٹھانے چاہیے جگہ تو اچھی ہے موسم بھی اچھا ہے لیکن اگر پکنک کوائنٹ ہو تو زیادہ اچھا لگے گا حکومت ازاد کشمیر اگر دریائے نیلم میں ریفٹنگ کے شوقین افراد کے لیے کشتی رانی سبیت اس کے کناروں پر تفریح مقامات قائم کرے تو اس سے قومی خزانے کو سلانہ کروڑوں روپے کا منافع ہو سکتا ہے دریائے نیلم کے کنارے ایسے دجنوں صحت افضل مقامات ہیں جن تک لوگوں کی رسائی کو اگر آسان بنا دیا جائے تو اس سے نہ صرف مقامی افراد کو تفریح کے مواقع میسر آئیں گے بلکہ سیاد کو بھی فروغ ملے گا کیمرمین محمد نوید کے ساتھ اور انگزیب جرال دنیا نیوز زفراباد